پی ایس پی رہنبار رضا حارون اس وقت کرا سے گفتگو کریں گے میں تو پی ایس پی کے مینڈیٹ پر لیکشن لینے جارا ہوں میں نے ایمکی ایم کا فارم نہیں لی اندر انہوں نے ایمکی ایم کا فارم لی ہو وہ بتائیں گے پھر ہر انسان کے لیے فلا معافی توبت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نہیں ہمارے موقع میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایمکی ایم راہ کی جماعت تھی علطاف حسین صاحب راہ کے ایجنٹ ہیں ندیم حسین جو ہے وہ راہ کا پیڈ ایجنٹ ہے اور ایمکی ایم اور اس کی باقیات بلکل منسلک ہیں راہ کے ساتھ لیکن تمام لوگ نہیں ہیں جو لوگ ہم کون ہیں میں کون ہوں وسیم آفتاب کون ہیں اشفاق منگی کون ہیں ہم بھی ایمکی ایم کو چھوڑ کر آنے والے لوگ ہیں نا تو جن لوگوں کو پتا چلتا جائے جو لوگ کنونس ہوتے جائیں وہ توبہ کریں اور وہ اپنے پرانے کردال کو پرانے رول کو چھوڑ کر اگر اچھائی کی طرف آتے ہیں انہوں نے ذاتی طور پر کوئی گناہ نہیں کر رکھا ان کے لیے تو میرے خیال میں معافی کی گنجائش اور ایک بہتری کی راہ ہونی چاہیے جہاں تک ہم ارے الیکشن کا ہوا یہ کیسے تصور کر لیا کہ ہم ایمکی ایم سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں ہاں ایمکی ایم والے ہمیں ووٹ دینے کے ل جائیں گے تو ان سے بات چیز ضرور کریں گے کیونکہ وہ جو انفرادی شخصیت ہے کہ ایم پی ای کی سینٹ کے الیکشن کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ ہر ہر فرد جو انفرادی حیثیت میں ووٹ دیتا ہے یہاں پارٹی پالیسی کام نہیں ہوتی ورنہ جو جماعت بلستان سے سارے سینٹر جیتنے جا رہی ہے اس کا تو سینٹ اس کا تو بلستان اسیملی میں ترے ممبر ہی نہیں ہیں تو یقینا کوئی نہ کوئی لکونہ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم تو اوپن لی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے اس نظریے سے اگر یقین رکھتے ہیں جو پاکستان